اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکثر لوگ اس سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لئے صبح شام کوئی نہ کوئی ٹوٹ کے دھونتے ہیں اور ان پر عمل کرتے نظر آتے ہیں لیکن کوئی خاطر خواہ نتائج حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں لیکن اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ وہ ایسے شفاقانہ کے جانب سے آپ کو نایاب اور مجرب نسخے دیے جائیں گے جو مفیر بھی ہوں گے آسان بھی ہوں گے اور دھریلو بھی ہوں گے جس کو ہر کوئی اپنے گھر میں بنا سکتے سکتے ہیں تو ناظرین تو چلیے اسی نسخے کو پانے کیلئے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جل ازل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں ناظرین آج ہم آپ کے لئے ایک ایسا نسخہ لائے ہیں جس پر عمل کر کے سر پر موجود خشکی کو جل سے اکھارا جا سکتا ہے اس نسخے کو استعمال کرنے کے مختلف طریقے ملاحظہ فرمائیں میں آپ تک تین طریقہ پہنچا رہا ہوں تین میں سے آپ کو جو مناسب سمجھے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں پہلا پہلا ٹوٹکا ہے ناریل کا تین سر سے خشکی کو دور کرنے کے لئے سب سے بہترین کھوپرے کا تین ہے ایک امریکین ماہر جلد کا کہنا ہے کہ کھوپرے کا تین سر پر خشکی کی پرتوں کو روکنے میں مدد کرتا ہے انہوں نے مشورہ دیا کہ کھوپرے کے تین سر کی جرو میں اچھی طرح مساج اور مالش کیا جائے اور اسے پندرہ سے بیس منٹ تک ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تین جتنی دیر رہے گا اتنا ہی پائدہ مند ہوگا اور اسے ہفتہ سے دس دن کرنے میں آپ کے سر کی خشکی اور سر کی روسی سے نجات پا جائیں گے دوسرا ٹوٹکہ ہے سیف کا سرکہ سیف کے سرکے میں پی ایچ کی واپر میں قدار پائی جاتی ہے جو سر میں خشکی کو دور کرتی ہے تاہم سرک کو سر میں براہ راست سیف کا رس نہ لگایا جائے بلکہ اس نے برابر میں قدار پانی شامل کر کے اس کی شیف کی شدت کو حلقہ کیا جائے اب اس کو گھول کر دھیرے دھیرے سے سر میں مالش کرے اور اس کو پندرہ منٹ بعد کسی اچھے شیمپوشے دھولے ایک ہفتے میں سر کی خشکی سے نجات مل جائے گی ناظرین اسی طرح ایک اور ٹوٹکہ میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں وہ ہے لیمبو کا عرق خشکی سے نجات پانے کے لیے دو چائے کے چمچ لیمبو کے عرق یا لیمبو کا جوس نکال کر سر پر مالش کریں اور اسے بعد میں پانی سے دھولیں اس کے بعد ایک چائے کا چمچ لیمبو کا رس ایک کپ پانی میں ملائے اور اپنے سر کو اس سے بھیگو لیں اس طریقے کار کو روزہ نہ اسی طرح کریں جب تک خشکی کا خاتمہ نہ ہو جائیں لیمبو اس کو کرتے رہیں لیمبو میں موجود تیزابیت آپ کے سر پر ہائیڈ روزنگ کی سطح کو متوازن رکھتی ہے اور بہت مفید ہے جس کے نتیجے میں خشکی کو اور روسی کو دور بھگانے کے لیے بہت مفید ہے اسی طرح ایک اور ٹوٹکہ بھی پہنچائی دیتا ہو وہ ہے آئر ویرم اپنے خارج کو دور بھگانے کے لیے شیمپو سے پہلے آئر ویرم کے تیل یا جیل کی مالش کریں آئر ویرم میں تھندک کا انصر خارج سے نجات دلانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اگر کوئی شخص وصل کرنے سے پہلے سیمپو لگانے سے پہلے آئر ویرم کے تیل یا آئر ویرم کے جیلی جو آتا ہے وہ احتعمال کریں تو اس سے بھی سر کی خشکی سے نجات مل سکتی ہے اور سر کی خشکی کے لیے یہ چاروں ٹوٹ کے بہت مفید ہیں آپ کو جو آسان لگے اور جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو اور جس میں آپ کو زیادہ فائدہ سمجھ میں آئے اس کو آپ بلا جدک احتعمال کر سکتے ہیں ناظرین اخیر میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جل ازدل سبسکرائب کر کے بیر آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنستا رہیں ساتھ ہی اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ڈپکیشن میں ٹیلی گرام کا لنک ہے آپ ہمارے ٹیلی گرام چینل سجر کے آپ ہم سے ٹیلی گرام پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور وہاں اپنے علاج اپنے بیماری بدلا کر اپنا علاج بھی کروا سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ ہم سے وہاں رابطہ کر کے رائے مشورہ بھی لے سکتے ہیں وقت السلام جزاک اللہ احسنال جزاک